اراد و سلام علیکم و سلام علیکم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی حوالے سے آپ کی مناد پاک کی حوالے سے محافظ کر رہے ہیں گلین کو سجا رہے ہیں مساجد کو سجا رہے ہیں اور گویا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر دا کر رہے ہیں کہ یا رب العالمی طرح شکر ہے کہ تُو نے ہمیں اپنی محبوب کی امت بھی سبنایا آج آشربی لبر ہیں کل نو تو جس کو بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے محبت ہے پیار ہے عشق ہے وہ کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے اس کے انداز میں اس کی باطن میں اس کے ذوق میں کچھ نہ کچھ تو تبدیلی آتی ہے کہ آج اس دن کیا ہوا تھا کونسا واقعہ ہوا تھا یہ جو اللہ تعالیٰ نے سال میں ربیل اول سال کی پہلی بہار بنائی ہے اس کی وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم حضرت ہے موسیٰ علیہ السلام کو قرآن پاک میں دیا قرآن پاک کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حرمیا موسیٰ یہ لوگ آپ کے کہنے پر نماز پڑھتے ہیں آپ کے کہنے پر جہاد بھی کرتے ہیں آپ کے کہنے پر جو آپ کے ماننے والے ہیں لیکن کبھی کبھی ذکر ہم بھی آیام اللہ کبھی کبھی ہیں انہیں اللہ کے دن یاد کرایا ہے کبھی کبھی انہیں اللہ کے دن یاد کرایا ہے اور ایک اور مقام اللہ کے دنوں کو یاد رکھا ہے یہ اصل میں بات سمجھنے کی ہوتی ہے میں یہ بہت زیادہ جو اختلاف یا بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں بات کو سمجھا کریں اور پھر اس کو پرکھا کریں کہ بات ہے کیا کیا کرنا ہے اور کیا سمجھایا جا رہا ہے قرآن پاک کا مزار یہی ہے کہ وہ بڑی حکمت اور دنائی سے ہر قسم کے اختلاف سے مبرلہ ہو کر اپنے پڑھنے والوں کو سننے والوں کو سیدھی راہ پر بھی لگتا ہے اور سمجھاتا ہے آپ دیکھیں نا قرآن پاک میں یہ تو نہیں آیا کہ مصدوں کو سجاؤ یہ بھی نہیں آیا لائٹے لگاؤ یہ بھی نہیں آیا لیکن بات سمجھ نہیں ہے کہ جب اللہ کا نبی آتا ہے تو قرآن اس کے بارے میں اکشاق کیا فرما ہے کیا اس کا کوئی ضدر ہے کہ نہیں ہے کہ یہ بھی چیز کوئی قیمت رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی تو اسی حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں فَذَقِّرْ فَذَقِّرْ هُمْ اَيَا مَنْ اللَّا اے مُسَا اپنی قوم کو نہ اللہ کا دن بنایا کریں یا اللہ کیا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا میں پیدا ہوئے نہ تو کہ پیدا ہونے کا یہ سلسلہ واقعہ اپنی قوم کو بنایا کریں کہیں یہ بھول نہ جائیں حضرت نور علیہ السلام کا واقعہ سنایا کریں آخو میں نے بچایا جس دن اور جو آنے والے دن ہیں ان کے بارے میں بتایا کریں کہ ابراہیم آئیں گے اسماعیل آئیں گے عریصہ آئیں گے اللہ کے آخر نبی آئیں گے تو یہ چیزیں بتایا کریں تاکہ آپ کی امت کو اللہ کی دلوں کا بھی پتا چاہے تمہارے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس دن نبی اس دنیا میں آتا ہے جس دن رسول اس قائنات میں آتا ہے وہ اپنے زمانے اور اپنے دور کے لحاظ سے سب سے بڑا دن ہوتا ہے اور وہ دن جس دن رسالت کا دروازہ بد ہو گیا نبوت کا دروازہ بد ہو گیا جب وہ آمدہ کلار اس دنیا میں تشریف لایا تو وہ دن پہلے اور بعد میں آنے والے سب دن اسے بڑا دن ہوتا ہے ہم چھوٹے چھوٹے دن بھی مناتے ہیں اقبال دے گے اقبال دے گے افلانہ دے گے افلانہ دے گے کسی بھی کوئی طرح نہیں کیا وہ بھی ہمارے ہیں ہمارے ہیں وہ سنین ہیں لیکن دیکھنا ہے کہ جن کی وجہ سے ساری کائنات ہیں سبحان اللہ اور وہے تحریک کائنات ہیں جن کی وجود سے آج ہمیں لوگ مسلمان کہتے ہیں ایمان والا کہتے ہیں ان کی آنے پر تو کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے کرنا ہے مشاہ بڑھ کرتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں ہم سیدھت کی بات کریں ٹھیک ہے نا سیدھت جو حضور نے پیغام دیا ہے درست ہے ضرور کریں لیکن اگر حضور کا ملاد ہی نہ ہوتا تو سیدھت بنتی نہیں یہ سمجھے اس سپیکر بھی لگا ہوا ہے آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارا کچھ ہے اگر میں ہی نہ بیٹھا ہوں تو تقریر ہوگی نہیں بالکل تقریر سے پہلے سپیکر سے پہلے بات سننے سے پہلے ایک بندے کا ہونا موجود ہے بیشہ بیشہ ایک ذات کا ہونا موجود ہے مرنہ قرآن پاک ویسے یہ پہاڑوں پر اُتر جاتا کسی باہر میں اُتر جاتا اللہ کی کتاب ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا میں نے پہاروں پر پیش کیا وہ بھی ریضہ زمین و اسمان پر صرف ایک ہی گوشہ تھا وہ قلبِ مصطفیٰ سبحان اللہ تو ہم پر حضور کا یہ حسان نہیں دے سکتے بے شک بے شک بے شک کہ جس سینے کے ذریعے ہمیں قرآن ملا ہے سبحان اللہ بے شک بے شک وہاں بھی ہیں بے شک جھوٹ بولنے والے تو وہاں بھی ہیں بے شک بے شک بے شک بے شک اللہ بے شک اس کا مطلب ہے کہ کعبہ جانا چھوڑے تو یا وہاں عزام دینا شروع کر دینا اس کے لحظان ہے مدینہ پاک میں جائیں بہر میں پہ کئی لوگ دعو پیش کرنے والے ہیں وہ ایسے دعو پیش جن کو رہی ہے ان گھروں کی تعظیم نہیں ہے لیکن جس جاتے جس شخص تو ان گھروں کی تعظیم ہے وہاں تو وہ آنکھیں اٹھا کر بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں پتا ہے کہا ہے انہیں پتا ہے کہا ہے پھر جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے اصل میں مستقی وہی ان پتا ہے بس اللہ ان کی جو نشانیاں جہاں جہاں اللہ کی نشانیاں ان کی تعظیم کرو اللہ نے یہی فرمایا عبادت کرو اور رہی تعظیم کا معنی عبادت ہوتا ہے تعظیم کا معنی تعظیم ہوتا ہے فرمایا بس تم میرے محبوبوں کے جہاں قدم لگے ہیں جہاں انہیں دیکھا ہے جہاں انہوں بیٹھے ہیں جہاں انہوں چلے ہیں جہاں انہوں سوئے ہیں ان جگہ کی تعظیم کرو میں تمہیں متقی کے لگوں دیتا سبحان اللہ کیونکہ رب کی ذات ہے خود سامنے آجائے گون ہے جو اس لیے وہ اپنے رسولوں کو اعدے کرتا ہے اپنے نبیوں کو اعدے کرتا ہے جس ذات نے حضور کو پیدا کیا ہے اس کا اپنا حسن و جمال کیا ہے سبحان اللہ باو صحابہ اللہ کی یا رسول اللہ ہم بھی اپنے رب کو دیکھیں یہ فرمایا یا رسول اللہ کی صرف رب کی صرف جوزی کے چاند کو دیکھتے ہیں سبحان اللہ رب تمہیں اپنا آپ دکھائے گا لیکن پہلے میری اتباع تو کرو میری محمد کے دم تو بھرو پھر تم اس کابل ہو جاؤ گے کہ رب تمہیں اپنا دیگار کرو حضور کا ملان منائیں ایسی اگر کوئی چیز ہے اس کا ملان شیزت تو اتر لگنے جو صحیح کے چیزے ہیں ہر شبے میں ہر قسم کے منزے ہیں ایک نمبر بھی یا دو نمبر بھی جو ایک نمبر ڈاکٹر ہے وہ ایک نمبر جو دو نمبر ہے اسے شفانی میں لگنے اسی طرح وہ کا ماں ہے وہ کا ماں ہے پیر ہیں ٹھیک ہے نا جی تو ہر شبے میں ایک نمبر بھی ہے دو نمبر بھی لیکن یہ ایک نمبر ہوتا ہے وہ ایک نمبر ہی ہے بے شک بے شک نہیں سمجھے تو اس لیے جو معاملے ایک نمبر ہیں وہ کل بھی ہے آج بھی ایک ہے کل پر سو بھی ایک کریں کیا مرتکہ یہ کریں سبحان اللہ بے شکر کرنا ناتے پڑھنا ستاخرات کرنا سجانا گلی کو اپنے بچوں کو بتانا بیٹا آج ہوا کیا تھا بچے کی سالگیرہ کرتے اسے بتاتے ہیں بیٹا آج جو ایک سالگا ہو گیا ہے نہیں آج جو دو سالگا ہو گیا وہ عمر بھاڑ تو نہیں رہی بچے کی گھٹ رہی ہے تو گھٹنے پر آپ ہوشی مناتے ہیں تو جس نبی جس نبی کو انہا پاک نے حیات عبدی اعتاف کرنا تو بہنہا میں دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پھر ایک دو محبت کا واقعہ حضرت زکریہ علیہ السلام اولاد مرینہ نے حضرت مریم کی پر جو حضرت مریم تو اللہ کے نبی کی والدہ ہے ان کی پرورش حضرت زکریہ علیہ السلام نے انہیں حضرت زکریہ علیہ السلام بڑے پریشان ہیں سورہ مریم پڑھیں شروع نہیں کیونکہ ایک خان تھوڑا ہے میں اپنے شرح کو بات سمجھا یار اللہ علیہ میں ہی بھوڑا ہو گیا میری زوجہ بھی بھوڑی ہو گئی تو میرے ہاں اولاد نہیں ہیں اللہ کے نبی ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں ٹھیک گے نبی تو میرے ہاں اولاد نہیں ہیں تو اللہ پاہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ جن کی پرورش حضرت زکریہ علیہ السلام کر رہے ہیں اب وہ اللہ کے نبی ہیں حضرت مریم اللہ کی ولیہ ہے نبی کی ماں ہے اللہ نے مرد کو مرد کے اعلیٰ ہونے کی ایک بڑے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لئے مرد کو چنا عورت کے لئے نبوت میں لگتے بلائے جو تو فرمایا کہ اتنا حضرت مریم سلام نہ جائے کھانا کھا رہے تھی تو بے موسی میں پھل پڑے گئے بے موسی میں سردین ملک پھل پی گروہ پھل پی تو آپ نے فرمایا بیٹا مریم یہ پھل کہاں سے لیے تو حضرت مریم نے فرمایا یہ پھل میرے رب کی طرف سے سبحانہ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں ان کو نہیں پڑتا ہے یہ پھل اللہ کی طرف سے بے شخص پھل پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آ رہا ہے ہے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کامل انسان کوئی سوال کر رہے ہیں تو آپ یہ کہیں نہیں نہیں تو پڑھ رہا ہے جو آپ بھی پوچھنڈے تو نبی ہو کر راب راب ہو کر آپ نے فرشتوں سے سوال کرتا ہے ایسے فرشتوں یہ میرے بردے کیا کر رہے ہیں فرمایا اسے ہوتا ہے لیکن وہ آپ نے بندوں کی حال ہے آپ نے فرشتوں سے سننا چاہتا ہے سبحان اللہ اسی حادث تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حضرت زکریہ علیہ السلام نہیں کھڑے ہوگے اسی جگہ سے دعا کی یا پروردگار علم یہاں تو بے موسم میں پھل بھیسکتا ہے تو میں بے موسمہ ہو جکا یا اللہ میرے گھر میں بھی پھل لگا دے سبحان اللہ اس جگہ کی برکش ہے جہاں وہ بے موسم میں پھل آتے ہیں اس جگہ پر جب نبی کھڑا ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامِنْ حَلِيمِ اے ذکریہ حرما تو یہ بھرد باد بیٹے کی بشارت ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے نہیں اس کی بشارت ہے تو حضرت زکریہ علیہ السلام کو حضرت یحجہ کی فرمایا اور حضرت یحجہ ہیں کہ اللہ پاک نے یہ جب نبی کا نام ہوتا ہے نا یہ اصل میں خدا کی طرف وہی سے ہوتا ہے تو فرمایا حضرت یقزق یحجہ کا یہ عزاز ہے کہ خود نام بھی بتا دیا رہا ہے سبحان اللہ باہ اسمہ یحجہ سبحان اللہ اہلہ بریاں کا نام یحجہ سبحان اللہ ان کا معنی کہا ہے یحجہ اب جب حضرت یحجہ علیہ السلام پیدا ہوئے گا جو باس کی جنہیں بھی آپ کے لیے اب دیکھیں بہت سے لوگ پیدا ہوتے ہوں گے لیکن یہ کفیت تو نہیں ہوئی لیکن جب حضرت یحجہ علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ باہت انہوں کو توفہ دیا تو اللہ باہت نے فرمائی اے زکریہ علیہ السلام و سلام علیہ یوں مبول اللہ اے زکریہ جس نے حضرت یحجہ پیدا ہوئے لہاں تیرا رب اس دل پر سلام سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ضرور السلام پر نہیں ہو ملا رہے یہ ضرور السلام کا مقصد یہ ہے اللہ باہت نے ان کی بلادت کا ذکر فرمایا کہتا کہ یہ کہاں لکھا ہے ملا کا دیکھو وقت دہ جائے انہیں سلام کے پیدا ہونے پر را فرمائے ہیں دین پر سلام نبی کی داد تو آگے ہیں نبی کی وجہ سے اس دن کو مقام مل گیا میں سلام علیہ یوں مبول اللہ یوں مبول اللہ جس دن حضرت یحجہ علیہ السلام پیدا ہوئے پیدا کرنے کا لکھون اللہ بے شک تو شرک تو ختم ہو گئے کیونکہ ملاد ہوتا ہی بندوں کا ہے اللہ کا ملاد نہیں ہوتا وہ ملاد سے پاک ہے وہ ملاد کرنے والا ہے بیجنے والا ہے وہ فرمایا کہ ملاد اس لیے کرتے ہیں کہ جس کو اتنی شان ملی ہے اتنا مقام ملا ہے کہ پیدا ہوا ہے یہ رب نہیں ہے اس کو بنانے والا وہ رب ہے تو جب اس کی اتنی شان ہے جس رب کی اتنی شان ہے سبحان اللہ جو مقام نبوت کو سمجھاتا ہے وہ مقام خدا کو سمجھاتا ہے تو جو یہاں ہی نہ سمجھے اس نے اوپر کیا سمجھنا ہے تو فرمایا کہ اس دن پر میں سلام دیستا جس دن حضرت یحجہ علیہ السلام اس دنیا میں پیدا ہوئے اور اے زکریا جب یہ یعیاء وصال فرما جائیں گے اس دن پر بھی سلام دیں سبحان اللہ لبی کے آنے جانے کی کوئی غرق نہیں لبی اپنی قبروں میں سندہ ہو سندہ پھر فرمایا اور جب دوبارہ زندہ میرے پاس کے بارے اتھائے جائیں گے میں اس دن پر بھی سلام دیں سبحان اللہ لیے دعا کرنا حلیت اللہ کی بارے میں جنہیں ازاری کرنا جب حل دیتا ہے تو پھر وہ ایسا حل دیتا ہے فرمایا اس دن پر بھی سلام جب پیدا ہوئے اس دن پر بھی سلام جب وصال فرمایا اس دن پر بھی سلام جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی قفیت بدلی نہیں کیونکہ رب کے سلام دینے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اس پر بھی سلام آنے پر بھی سلام جانے پر بھی سلام ٹھیک ہے نبی تو جب حضرت یحیٰ علیہ السلام کی آنے جانے پر سلام ہے تو اللہ کے محلوب کی آنے جانے کا سبحان اللہ تو یہ چیزیں پڑھا کر پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے گا تو آپ کو سارا پٹا چلے گا تو تاہم پھوڑا ہوتا ہے با تو پھر میں چاہتا ہوں کہ خاص مظلمات کو شہر دیا ہے اب حضرت مریم جو آنے جو آنے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام کی فاث پر روش پارے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیٹی نہیں ہے آپ نے کو پالا ان کی برکت سے اللہ تعالی نے حضرت یعیت آف فرماد آپ ان کی برکت سے حضرت یعیت علیہ السلام پیدا ہوئے اب جو حضرت زکریہ علیہ السلام میں کو پالا ہے تو حضرت مریم کو کیا برکت کیا ہے ان کو کیا برکت کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ حلیمہ سادھیہ نے نبی کو پالا ہے نہیں نبی نے حلیمہ سادھیہ کو پالا ہے سبحان اللہ حلیمہ سادھیہ کو جانتے کوئی نہیں تھے لیکن جب نسبت غرور سے ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ حلیمہ سادھیہ کو جانتے ہیں تو فرمایا کہ حضرت مریم ان کو بشارت ہوئی حضرت مریم کو حلاف دینا چاہتے ہیں حضرت مریم سلام علیہ وآلہ وسلم تو آپ نے فرمایا یا پروردی کہا رہا میری تو شادی ہی میرے تو شہر ہی کوئی نہیں تو کیسے اولاد ہوگی اللہ پاہمہ سادھیہ میں رب میں مقادر سبحان اللہ بے شہر میں بغیر معباد کے بھی پیدا کر سکتا ہوں اور اس میں بھی انتہار ہوتا ہے چاہے کوئی کتنا کمال والا کیوں نہ ہو وہ وحدہ بے شہر اللہ پاہمہ نے آزمایا لوگوں کو بلہ کیا کرتے ہیں کبھی کبھی وہ نوکھی چیزیں پیدا کرتا ہے کہیں بھڑک نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جب کمال دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام کو کمال دیا وہ بھڑک نہیں پتہ نہیں اللہ کے بیٹے ہیں اللہ پاہمہ نے فرمایا تم یہ نہیں سمجھتے پیدا کس نے کیا رب میں ہی ہوں لیکن رب ہو کر میں ان کی عظمت بھی بتا رہا ہوں کہ ان کی عظمت یہ ہے ان کی شان یہ ہے ان کا کمال یہ ہے تو نہ بھڑک نہ بھڑک تو حد مریوں کا پر آگئی یا رب العالمین لوگ کیا کہیں گے فرمایا جو دے یہاں ہے وہ ہی آپ کی حفاظت نہیں کرے وہی آپ کی زبطہ ناموس کی حفاظت کرے گا حدیث علیہ السلام کی بشارت ہوئی اب حدیث علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو پہلا سلام جو اللہ نے حضرت یا علیہ السلام کے ولادوں پر پڑا کہ اس دن پر تمہارا رب سلام بیجتا ہے حدیث علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ نے اپنے پیدا ہونے کے دن پر خود سلام پڑھنا اس سے پتہ چلتا کہ نبی کی ولادت پر رب کا سلام پڑھنا بھی سننا اور نبی کا خود سلام پڑھنا بھی سننا عمل عمل میں فرق ہوتا ہے ہم چھوٹے لوگ ہیں چھوٹا کھٹا کام کرتے ہیں نہ کہے پڑے یہ کام کیا وہ نبی ہیں اپنی حصیت کے مطابق کام کرنا ہے اپنے منصر کے مطابق کام کرنا ہے ہم لوگ بڑے جائے جو انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا بھی انہوں نے اپنے منصر کے مطابق کام کرنا ہے اب راب نے تو جھنیاں نہیں لگانی ہے راب نے تو مخزیہ نہیں سو جانی ہے اور یہ تو ہم چھوٹے لوگ ہیں چھوٹے چھوٹی فشیہ کر لیتے ہیں ورنہ جس دن حضور پیدا ہوئے راب نے فرمایا جبرین آج کسی کو بیٹی ہوں جنی سب کو بیٹے دیں نارا تکبیر نارا رسال عظمت و شان مصطفی جشن ملاد مصطفی کیونکہ میرے حضور کے ملاد پر سارے پہلے نبی آئے تو رب بھی حش ہو اس کے گھر والے پہ حش ہوں تو میرا معبوب آئے تو مکہ میں سو باہی پہلے سب کو بیٹے دیں تو رواب یہ خواہ تو حضور کے آنے کی برکت سے بیٹیوں کو بھی عصمت مل گئی بیٹوں کو بھی عصمت مل گئی لیکن جو عصمت قفیت تھی مکہ کے جاہل لوگوں کی وہ یہ تھی کہ جب بیٹی پیدا ہوتی صفحے ماتن بچھاتی اللہ پاک فرماتے ہیں جب میرا معبوب آئے مکہ کے کسی گھر میں صفحے ماتن نہ ہو بلکہ جسن ولاد مصطفی سبحان اللہ اس میں تو کوئی اطلاف نہیں اب رب کا منانے کا انداز اپنا ہے اس نے ایسے منایا تو رب ہے وحدہ الحاکمی اس نے اپنے انداز سے منایا نعوذ بیلہ ہم تو بیٹے نہ دے سکتے نہ بیٹی کے دے سکتے نظر دیکھو رب ہے اس نے اپنے انداز سے منایا سبحان اللہ بے شاہ رسولوں نے اپنے حسان کے مطابق اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا بوا کرتے ہیں پیدا ہوئے قرآن پاک بھی پڑھ رہو اس میں حدیث میں دی پڑھ رہی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ بُلِقُ لوگوں جس نے محیصہ پیدا ہوا میں خود اس دن پر سلام بیجھتا سبحان اللہ یعنی جس دن لبی پیدا ہوا وہ دن برکت والا ہوا برکت والا دیکھے نبی یون کا لفظ دن اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن میں پیدا ہوا وہ دن اتنی برکت والا ہے اتنی برکت والا ہے کہ میں خود اس دن پر سلام بیجھتا سبحان اللہ تو حضور کی کیا قبیت ہو سنگد آمان کی کیا قبیت ہو سبحان اللہ تو بات آپ کو شمن جا رہی ہے یہ دن آنے بارا ہے بو دن کے بعد اس کی اہمیت جا ہے اس کی تفیت کے ساتھ کرنا ہے لازمنے کی کسی گلتی کی برا سے کہ آپ میں یہ ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ کی شکرانے کی تفیت سے آئے آپ کے اللہ کی نعمت کا شکرانے کی تفیت جا ہے جو بھی کہیں کہ حضور کی تو حجو حاصل ہو سبحان اللہ تو چند معروف دنکیں کو کریں تاکہ عظمار ہو جائے کہ ہم کسی کے نعم ہم نے کسی سے محبت کرنی ہے ہمارا کو محبوب ہے سبحان اللہ اس کی امت ہے یہاں بڑے لوگوں نے بڑے لوگوں فتنہ پھلانے کے لئے ہیں لیکن ہم دنیا کو بتانا ہے کہ لوگوں ہمارا بو نبی آیا ہے اس کی یہ یہ شان ہے سبحان اللہ اس کی یہ یہ مقام ہے اس کی یہ یہ حصبت ہے تو فرمایا کہ وَسَلَامُ عَلَيْهِ اُس دِن پر بھی سلام سبحان اللہ وَيَوْمَ حُوَا سُحِيِّا اور جس میں دوبارہ کھائے جاؤں اُس دِن پر بھی سلام سبحان اللہ اب لوگ کہتے ہیں بلادت مناتے ہیں بفاوات نہیں مناتے ہیں نبی خود علاق کر آئے میرے آنے والے دن پر بھی سلام میرے جانے والے دن پر بھی سلام سبحان اللہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے جانے پر خزم ملا نہیں نہیں کسی نبی نے یہ نکھا ورنہ میں مل جانے کیا سلام کیونکہ میں جب جاتا ہوں تو دنیا کی کفیہ سے لکھر اپنے لب سے ملتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نبی کا اپنے محبوب کو چھوڑ کر دنیا میں آنا اس دن زیادہ ہوشی ہونی چاہیے یا کس دن ایک نبی اپنے محبوب سے ملے گا سبحان اللہ اور جیسے منگنی ہو اس دن زیادہ ہوشی نہیں چاہیے کس دن شادی ہو شادی والے دن یہ وہاں سے یہاں کا یہ نمہ نہیں ہے اس دن بھی خوشی ہوتی ہے لیکن جب یہاں سے محبوب اللہ بن رفیق العالی یا رسول اللہ آپ کیوں تڑپ رہے ہیں میں آپ نے عذاب سے بھی نبی کا محبوب شادی کا دن ہے تو فرمائیں اس دن زیادہ خوشی ہوتی ہے جب ایک محبوب اپنے محبوب سے جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو وسال بھی حیر برکت و سلام تھی ہے اور حضور کا ملاد بھی خیر و یمن و برکت و سلام تھی ہے بے شک سبحان اللہ اور ہمارے تو لوگ کہتے ہیں مدرک فرماتے ہیں ہمیں تو ابھی حضور کی آنے کی باتی حتم نہیں ہو رہی مدرک فرماتے ہیں مدرک فرماتے ہیں تو حضور کے ملاد کا مقصد یہ ہے کہ اس دن کو اس طرح سہی مریت کرے کہ حضور کا پیناو آنے والی نصر کو بتائے حضور کے کمالات حضور کی حظمت و شان حضور کے والدین حضور کی آلِ باک حضور کے صحابہ اگراب حضور پر جو قرآن پاک اترا اس کی حظمت و شان لیکن حضور کے ملاد کے لئے تذکرے ہیں سیرت مگاروں میں لکھے ہیں ان کو بیاد کرے تاکہ حضور کا آنے کا تو پتہ چلے جب حضور کی آنے کا پتہ چلے گا پھر حضور کے بچپر کا پتہ چلے گا پھر جوانی کا پتہ چلے گا پھر بولنے کا پتہ چلے گا تو ہر چیز ملاد کے بعد ہے مجھے دوست کہتے ہیں بخاری شریف نے کہاں لکھا ہے میں حضور کے ملاد سے پہلو مجھے بخاری کو دکھاؤ گیا حضور کے ملاد کے دیہو سو سال بعد مجھے بخاری شریف لکھا ہے تو سو سال بعد مسلم سر میں لکھا ہے یہ صدقہ ہے کتاب حضور کے ملاد کا صبحان اللہ حضور نہ ہوتے تو بھاری کہاں ہوتی سباری حضور نہ ہوتے مسلم کہاں ہوتی مساء ابود ابن اماجہ دانوی شفاہ شریفł کے کہاں ہوتی وہ سب نے حضور کے ملاد کا ابتہ کیا ہے لکھا ہے کہ اگر حضور نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے حضور کے ملاں سے پہلے قرآن تھا اسی کو حضور کا ایک حضور کی وصفت کی وجہ سے اس قرآن پاک میں سمجھے کہ یہ بھی حضور کا صدقہ ہوئی ہے سبحان اللہ اسے لئے بناتے ہیں تاکہ بندے میرے امیلی آوہ وصل کا شکر ادا کیا ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں میرا شکر بھی ادا کیا کرو اپنے والدین کا شکر ادا کیا سبحان اللہ انشکرلی والے والدائی میرا بھی شکر کرو تو جہاں میرا شکر کرتے ہو اپنے والدین کا شکر ادا کرو تو والدین کا شکرانہ بنتا ہے کیونے پالا پوسا ہے لیکن وہ ہستی جو اللہ پاک نے کروڑوں والدین سے زیادہ رحمہ بنا کرتا ہے بے شکر بے شکر اس کو اس طرح کہیں اس چیز کے کرنے سے کیا ہوگا حضور کی محبت حاصل ہوگی حضور کا پیار حاصل ہوگا حضور کی طبع جہات حاصل ہوگی تو فرمائے نبی کے آنے پر بھی سلام جانے پر بھی سلام تو پائے جائے گا تو پھر بھی سلام اگر اس چیز کو نہیں سمجھو گے تو جس دن قبر پہ جاؤں گے شام کو پتہ چل دے گا مقام مصطفیٰ سبحانہ بھائی شام نہیں جاتے ہیں یہاں کھل جائیں گی تو مقام مصطفیٰ کے حاصل ہوگی سبحانہ بھائی حساب کے کتاب کے حضور کی عظمت تو شام کی آگے صرف اس طرح لو لگائے رکھو یہ بہانے ہیں یہ بہانے ہیں تعلق مصطفیٰ کو مضبوط بنانے کے لئے نسبت مصطفیٰ کو مضبوط بنانے کے لئے اتباع مصطفیٰ کو مضبوط بنانے کے لئے یہ ایک بہانے بنای جاتے ہیں تاکہ ایک امتی کا اپنے رسول کے ساتھ تعلق مضبوط کر دے گا تو میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج جب بھی میں تشریف لائے سجدہ طیبہ سجدہ آمینہ رضی اللہ تعالی درد یقین سجدہ عبداللہ رضی اللہ تعالی انہا انہو آپ کے والد گرامی مثال فرما سجدہ آمینہ رضی اللہ تعالی جب حضور تشریف لائے جب تیامنا فرماتی ہیں ایک دنہ میں کیونکہ ایام چل رہے تھے تو میں نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ میں پانی پینے کے لئے گئی سب سہیلیوں نے اپنے اپنے ہاتھوں سے اپنے پانی نکالا جب میں آگے ہوئی کیونکہ اس وقت یہ معاملات نہیں تھے تو فرمایا ہے سرکار میرے بطن پارک میں تھے جب میں کوئے یا قریب ہوئے تو کوئے کہ پانی خود وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے پانی پییا اور میرے سہیلی میں پوچھا یہ کیا بات ہے کہ ہم نے پانی خود نکالا تیرا پانی خود اپر آ گیا فرما یہ میری وجہ نہیں ہے یہ ان کی وجہ ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے آپ کو دوسر کو پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ سید آمینہ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں آپ فرماتی ہیں جب حضور علیہ السلام کے بلاد پاک ہوئی تو خدا کی قسم میں نے مشرق و مغرب کے انوار و تجربیہ سبحان اللہ جب دل مطلب حضور کے دادا جان وہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں تھا میں نے خود دیکھا کہ خانہ کعبہ کے بھوٹ اوندے روح میں پڑھ اور ہر تحلیمہ سادیہ وہ واقعہ تو آپ سنتے رہتے ہیں مختصر ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں مقعہ رہی جو پتہ چلا کہ لوگ وہاں جا کر دائیاں جو ہے وہ بیٹوں کو لے رہی ہیں اور بچوں کو لے رہی ہیں کہ دودھ ملایا جائے کہ مجھے کوئی بھی مکہ میں ایسا دھر نہ ملا تو میں آخر میں حضور علیہ السلام کے دھر تشریف میں لے گئی تو مجھے کہا گا کہ یہاں تو وہ بچہ پیدا ہوا جس کا باپ نہیں ہے یہ یتیم ہے جن کا باپ نہیں یتیم ہے اس لیے تم نے کیا کرنا ہے لوگ کہیں کہ یتیم بچہ لے آئیے آپ نے فرمایا چلو کہ میں مکہ سے حالی خاطنی جانا چاہتا ہے مکہ سے حالی خاطنی جانا اسے کیا پتا کہ دو جہانوں کی نیمتیں لے کر جا رہے ہیں حلیمہ صاحب فرمات جانا نے دروازہ پھر کٹایا تو میں نے حضور کے دادا جانا باہر دیا آپ نے فرمایا کون ہے فرمایا میں حلیمہ ہوں فرمایا کیا بات ہے فرمایا اس طرح ہمیں اس وچے کو گوز لینے کے لیے آئے فرمایا کوئی حلیمہ بھی ہے تو سادیہ بھی ہے حلیمہ بھی ہے جلم والی بھی ہے سادت والی بھی ہے فرمایا کہ جانا میں مدینہ سے چلی تھی تو وہاں میری سواری بھی کمزور غریب لوگ میں نے حضور علیہ السلام کو جیسے ہی اپنے گوز میں اٹھایا چاند کا وہ ٹکڑا محسوس ہوا غلاب جیسا مہتا ہوا چہرہ میں نے اپنے گوز میں اٹھایا اپنے سواری پر میری سواری بیمارتی اللہ پر نے شفاہ آتا ہوا اور وہ دہائیں جو بہت پہلے دنوں سے وہ بچے لے کر چلی گئی تھی میں اُن سے پہلے مدینہ پہنچا ہوں اس کے بعد میرے گھر میں کبھی گربت نہیں ہے میرے گھر میں کبھی دودھ ختم نہیں ہوا میرے گھر میں انوارو تجلیات کی بارش دو ساں جوٹ کلایا واپس کرنے گئی میں نے کہا اے ایس ننے بچے دادا جان مجھے اور محقہ دیں اور ان کی حکمت کر سکوں فرما یہ برکتیں تو حضرت حلیمہ سادیہ کو حاصل ہوئیں جو قائنات کو حاصل ہوئیں جو دنیا کو حاصل ہوئیں جو یتیموں بیواؤں کو حاصل ہوئیں جو ماں اور باہ کو حاصل ہوئیں جو ہم مسکینوں کو حاصل ہوئیں جو ہم غریبوں کو حاصل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دے کر ہم پر یہ احسان جتلا دیا کہ لوگ اس سلیمت کو مغولی نہ سمجھنا اس دن کو یاد کرتے رہنا اس دن کی تعظیم کرتے رہنا جس دن میں نے تو بہاپنا محبوب عطا سے جس دن میں نے یہ نعمت تمہیں عطا فرمائی تھی ساری چیزیں ہینے کی وجہ سے اس لئے تو حضور علیہ السلام پر شریف فرما تھے آخر میں تو آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا میرے صحابہ تمہیں کونسی بات اچھی لگتی ہے ایک نے عرضی مجھے نماز پڑھنا اچھا لگتا کسی نے کہا زکاة کسی نے کہا روزہ کسی نے کہا مجھے تشریف فرما ہے فرمایا صدیق آپ نہیں بتاتے ہیں آپ کو کونسی چیز اچھی لگتی ہے فرمایا یا رسول اللہ کسی نے کہا نماز کسی نے کہا روزہ کسی نے کہا زکاة ساری چیزیں اچھی ہیں لیکن یا رسول اللہ مجھے ایک چیز اچھی لگتی ہے تین باتوں کا میں ذکر ہے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے تین باتیں اچھی لگتی ہیں فرمایا کیا فرمایا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے مال میرا ہو تقسیم آپ کا کیسی سوچے نماز قرآن کی بات ہوگی فرمایا مال میرا ہو تقسیم آپ فرمایا فرمایا بیٹی میری لوگ منقوحہ آپ کی بنے اور فرمایا یا رسول اللہ نظر میری ہو چہرہ آپ کا سارے اپنی مال اولاد اپنی ذات کی بسمت سکت اور شدیق اپنے حضور کی طرف فرمایا سبحان اللہ میں یہ دوسرے لوگ فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں کیا پتا نماز کیا چیز ہے روزہ کیا چیز ہے حج کیا چیز ہے صدقہ و خیرات کیا چیز ہے یا رسول اللہ آپ آئے تو ہمیں پتا چلا کہ یہ معاملات کیا ہے عبادات کیا ہے شکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ہوتے ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے ہیں تو ہم کیا ہوتے ہیں دل نسبت میں سمارا اور اندازی حیات تیلا درمہ ہوتے سبی دنیا ہوتے وما علینا ایل ملاء وآخر داما الحمدللہ رب العالمین سبید ہے موسیقی